سبھی ساتھیوں کو نمسکار سنسد میں نئے تین قانون پاس ہوئے ہیں اور ہر کوئی ان قانون کے بارے میں جاننا چاہتا ہے آپ کو وستار سے اور سرل سبدوں میں ان قانون کے بارے میں جان کرتی جائے گی سنسد میں جو نئے تین قانون پاس ہوئے ہیں وہ لوک شبہ سے پاس ہونے کے بعد ابھی یہ راجع سبہ میں جائیں گے وہاں پر چرچہ ہوگی اور اس کے بعد یہ راشت پتی کے پاس جائیں گے جہاں پر منظوری ملنے کے بعد یہ اس تھائی روپ سے قانون کا روپ دھارن کر لیں گے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وہ تین کانون کون کون سے ہیں اور ان کے تہت اب کیا کیا سجا دی جائے گی اور کون سے کرائم کرنے پر کیا سجا ملے گی چینکارے کے مطابق لوگ شوا میں بھارتی نائے سہیتہ دوہجار تیش کانون نمبر ایک اور دوسرا کانون ناغریک سرکشہ سہیتہ دوہجار تیش اور تیسرا کانون جو پاس ہوا ہے وہ بھارتی ساکشیہ بیدہیک دوہجار تیش پارت ہوا ہے بھارتی نائے سہیتہ دوہجار تیش کے مطابق کہ اگر ہم سرل سبدوں میں مانے تو اس کا مکھے ادھر سے ناغریکوں کو جلد سے جلد نائے اپلبد کرانا ہوتا ہے پہلے کوئی کیسے کوٹ میں جاتا تھا اس کا نائے کب ملے گا اس کی کوئی سمیں سیمت نہیں تھی لیکن اب تین سال کی اندر ہی ناغریکوں کو نائے ملنا شروع ہو جائے گا دوسرا ہے ناغریک سرکشہ سہیتہ یعنی کی ناغریکوں کی سرکشہ بہت ہی جروری ہے جیسے کی موم ویلیچنگ کا کیس ریپ کا کیس ہتیاں کا کیس ان کے لیے الگ الگ اور سکت سجاؤں کا پرابدان کیا گیا ہے مہلاؤں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ریپ یا گینگ ریپ کے ماملے میں سکت سجا کا پرابدان کیا گیا ہے یدی کوئی گینگ ریپ کرتا ہے تو ان سبھی دوسیوں کو 20 سال تک سجا یا پھر آجیبن کراہواس کی سجا دی جائے گی اسی کے ساتھ 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ یدی کوئی پلاتکار کرتا ہے تو اسے آجیبن سجا کے ساتھ موت کی سجا بھی دی جائے گی لہجہ بچی کی عمر کے آدھار پر یہ سجا اور بھی سخت ہوتی جائے گی اس کا علاوہ ہم آپ کو بتانا چاہیے موم بلچنگ کے کیس میں بھی آروفیوں کو یعنی کی موم بلچنگ کا ارتھ ہوتا ہے جب سات آٹھ وقتی مل کر کسی نردوس وقتی کی ہتیا کر دیتے ہیں تو ان سبھی آروفیوں کو بھی موم بلچنگ کے تحت کا نئے قانون کے تحت موت کی سجا یا آجیبن کراہواس کی سجا دی جائے گی کراہ منتری امیسائی کا کہنا ہے کہ لوگتانتریک دیش میں سرکار کی علوصنہ کوئی کر سکتا ہے لیکن یہ دی کوئی دیش کی شرکشہ شمپتی کو نقصان پہنچاتا ہے یا پھر سیسستر ورود کرتا ہے یا بم دھماکے کرتا ہے تو اس کے اخلاب بھی سخت سے سخت کاریوائی کی جائے گی جو دیش کی ایکتا اگھنٹا اور سرکشہ کو خطرے میں ڈال کر بھی پھیلانے کی کوشش کرے گا اسے آتنک وادی مانا جائے گا اور اس کی انتے سجا موت یا آجیبن کراہواس جندگی بھر جیل میں رہنا ہوگا اس کے لئے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یا کوئی ویقتی اپنی پہچان چھپا کر کسی محلہ کے ساتھ رہواز کرتا ہے یا سادھی بھوائے کرتا ہے تو اس کی بھی سجا یہاں پر کڑی سے کڑی ہے تو اسے بھی کریے ہوئے آجیبن کراہواس جیل میں ہی رہنا ہوگا اس لئے یہ تین قانون ناغریکوں کو جلدی نیائے ملے محلہوں کی شرکشہ اور دیش کی شرکشہ کے ادھین بنائے گئے ہیں ویسے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کر ضرور بتائیں دیش کی شرکشہ